جی ہاں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی گا ریس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخرکار پہلے ونڈے میں بھارت نے کر دیئے چار بڑی کلتیاں ورنہ نہیں ملتی نیوزلینڈ کے خلاف ہارج پہلی کلتی ہے سب سے بڑی جی ہاں دوستو یہاں پہ ہم جانیں گے کہ آخرکار آج بھارتی ٹیم نے کونسی وہ بڑی بڑی کلتیاں کری انہی کے بارے میں تو ایسے میں آپ سبھی بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اندہ دکھ تو وہیں دوستو یہاں پہ ہم کرکٹ جگہ سے جوڑی کافی کچھ اہم قبروں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو دوسری بڑی قبر ہونے والی ہے وہ یہ ہوگی کہ رین ماشین کولی نے رچا اتیاز دوڑا سہبا گسمت کا مہاریکارڈ بن گئے دنیا میں نمبر ون تو اس قبر کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ آخر کار آج ویرات کولی نے کونسا یہ مہاریکارڈ توڑا ہے اسی کے بارے میں فیسے میں اگر آپ بھی کرکٹ کے دیوانے ہو تو آپ اس ویڈیو کو جرور انتدک دیکھیں گا اور ان جانکاریوں کو جرور جانیے گا اور وہیں دوستو اگر آپ بھی آج کئیل راہول کے پردرشن سے کچھ جیسے آپ سبی کو پتائیں کہ آج بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ میں آڈیائی سیریز ضرور ہو چکی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے آج پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا تو وہیں بھارتی ٹیم نے آج پہلے بلے بات جی کرتے ہوئے نرداریت پچاس اوور میں چار ویڈٹ کھو کر 347 رنوں کی پاری کھیلی اور نیوزلینڈ کی ٹیم کو 348 رنوں کا لکشہ دیا تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے آج دو کھلاڑیوں نے ڈیویو کیا تھا یہاں دوستو یہ جو دونوں کھلاڑی تھے وہ تھے پرتویشو اور مہینگ اکروال جیسے کہ آپ سب یہاں پہ دیکھ پا رہوں گے کہ پرتویشو نے ماتراج 20 رن بنائے اور مہینگ اکروال 32 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں ویڈٹ کھولی نے آج 63 گندوں میں 51 رنوں کی اچھی پاری کھیلی تو بات کریں ستریش ایئر اور کیل راہول کی تو آج ستریش ایئر نے شاندار پاری کھیلتا ہوئے 107 گندوں میں 103 رن بنائے تو وہیں کیل راہول نے 88 رنوں کی بہترین پاری کھیلی باقی کیل راہول نے تو آج تہلکہ ہی مچا دیا اور اس دون انہوں نے 6 چھکے بھی لگائے تو وہیں جب آم میں اتری نیوزلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا جہاں دوستو نیوزلینڈ کی ٹیم نے آج اس مقابلے کو جیتے ہوئے ایک نیا اتحاس رچ دیا ہے تو وہیں ہم آپ کو بتائیں نیوزلینڈی ٹیم کی طرف سے ہنڈری نیکولس کافی اچھی پاری کھیل کر گئے انہوں نے 78 رن بنائے تو وہیں روش ٹیلر نے ناواد رہتے ہوئے 109 رنوں کی بہترین پاری کھیلی اور ٹوم لیتھم نے 69 رن بنائے تو ایسے میں دوستو اب نیوزلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا لیکن بھارتیاں ٹیم کی وہ کون سی چار بڑی گلتیاں رہی آج کے مقابلے میں آئیے چلیے ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے بارے میں تو دوستو اس لسٹ میں جو چوتھی بڑی گلتی نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ لکشہ کے جواب میں شروعات میں ہی نیوزلینڈ کو کافی مشکل ہوئی تھی حالانکہ اس کے بعد بھارت کی رکشات مکرنی نیتی کے کارڈ نیوزلینڈ کو میچ میں پکڑ بنانے کے لیے جیادہ آسانی ہوئی جس کے کارڈ آج بھارتے ٹیم تھوڑی ہلکی ہلکی اور ڈیلی ڈیلی سی نجار آئی تو جس کے چلتے آج نیوزلینڈ کی ٹیم جیت پائی تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں تیسرے کارڈ کے بارے میں کہ بھارت کے وکٹ کی پر کیل راہول نے 38 وے آور میں کلدی پیادب کی آخری گیند پر روش ٹیلر کا کیچ چھوڑ دیا تھا تو وہیں اگر وہ یہ کیچ لے لیتے تو بھارت کے لیے اس میچ میں جیتنا کافی آسان ہو جاتا تو ایسے میں آج کیل راہول کی وجہ سے بھی کہیں نہ گئیں حد تک بھارتے پین کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ روش ٹیلر نے 109 رنوں کے شاندار بھاری کھیلی تھی تو وہیں دوستو چلے بات کرتے ہیں دوسرے کارڈ کے بارے میں کہ بھارت کے تیج گیند پر شرادل تھاکر نے اس میچ میں بہتی مہنگے ثابت ہوئے تو وہیں اس دورہ نون کے ایک آور میں 22 رن لگے تو ایسے میں شرادل تھاکر کو اب اپنی گیندوازی پر کافی کچھ تھیان دینا ہوگا اور آل راؤنڈر کے طور پر ایک ایسی بھومی کا نبانی ہوگی جس کا اقارہ نیوزلینڈ کو رہار ملے تو یہ بھی آج شرادل تھاکر کی ایک بہتی بڑی گلتی رہی تو چلی اب آگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں پہلی گلتی کے بارے میں جو پہلی بڑی گلتی آج بھارتے ٹیم نے کری وہ یہ تھی کہ روش ٹیلر کی پاری کی شروعات میں گلتی پی آدھو نے ان کا کیچ چھوڑ دیا تھا جس کے بعد روش ٹیلر نے نیوزلینڈ کو جیت کی رہا پر ڈالا اور آج نیوزلینڈ کی ٹیم کو جتبایا تو ایسے میں روش ٹیلر کے ایک ہی میچ میں دو دو کیچ چھوڑنے پر آپ کا کیا ویچار ہے آپ کیا سوستے ہو کیا بھارتے فیلٹنگ آج تھوڑی سوست دکھائی دی آپ اپنی قیمتی رہا ہے ہمیں جرور بتائیے گا تو چلی اب آگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رن مشین کوہلی نے رچا اتحاس دوڑا سہباگ سمیت کا مہاریکارڈ بن گئے دنیا میں نمبر ون جی ہاں ہم آپ کو بتائیں کہ آج ویرات کوہلی نے اس میچ میں کافی کچھ کئی بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کے جی ہاں دوستو جی ہاں دوستو نیوزلینڈ کے خلاف 24 ونڈے میچ کھیل رہی ویرات کوہلی نے کیوی ٹیم کے خلاف سب سے آدھا ونڈے رن بنانے کے معاملے میں وریندر سباگ جنہوں نے 23 میچ میں یہ رن بنائے تھے ان کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے باقی آپ یہاں پہ اسکرین کے سامنے لسٹ میں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے تو وہیں جو دوسرا بڑا ریکارڈ کوہلی نے توڑا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس سال ونڈے میں سب سے آدھا رن بنانے والے بلے باجوں میں اور سٹیلہ کی اس ٹی ویس میں جنہوں نے 229 رن بنائے تھے ان کے بھی ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو وہیں دوستو بات کریں آگے بڑھتے ہوئے تیسرے ریکارڈ کے بارے میں جو تیسرا بڑا ریکارڈ ٹوٹا وہ یہ تھا باکی کوہلی نے آج اپنا ڈھانگوا اردشتک پورا کرتے سب سے آدھا اردشتک لگانے کے معاملے میں اور وہ بھارتے کپتان محمد عجر الدین کی بھی برابری کر لیے تو اس میں اب آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کا کیا کہنا ہے ویرات کوہلی کے بارے میں آپ نے گیمتی رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے اس کے لئے آپ سبی کو بتائیے بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ میں تین میچوں کی ونڈی سرنکلا آج ہی سے شروع ہو چکیا اور ایسے میں پہلے ایک ونڈے مقاولے میں بھارتے ٹیم کے بلے باجوں نے شاندار پردرشن دکھاتے ہوئے کمالی کر دیا جیہاں دوستو آج نیوزلینڈ کی ٹیم نے پہلے ٹوچ جیتے ہوئے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہی بلے باجی کرنے بھارتے ٹیم نے نیوزلینڈ پچاس اوور میں چار وکٹ کھو کر تین سو سنتالیس رن بنائے اور وہی بھارتے ٹیم کی طرف سے شریش آئیر نے آج شتکیا پاری کھیلی اور آج انہوں نے ایک سو سات گندوں میں ایک سو تین رن بنائے اور وہی بات کریں کیل راہول کی تو کیل راہول نے چونسٹ گندوں میں اٹھاسی رنوں کی بہترین پاری کھیلی تو ایسے میں اس پاری کے ساتھی کیل راہول نے آج کی اس مقابلے میں تین بڑے مہا ریکارڈ توڑے ہیں جی آئیے چلی ایک ایک کر کے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کی کیل راہول نے کون سے وہ بڑے ریکارڈ توڑے ہیں انہی کے بارے میں دوستو جد یہاں پہ تیسرا ریکارڈ نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ راہول نے سال دو ہزار بیس میں ایک ونڈے پاری میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کے ریکارڈ میں بھی پہلا استان حاصل کر لیا ہے اور اس سے پہلے یہ کتیمان روحیت نے بنایا تھا تو ایسے میں کیل راہول آج روحیت شرما سے آگے نکل چکے ہیں تو وہیں بات کریں دوسرے ریکارڈ کے بارے میں جو دوسرا بڑا ریکارڈ توڑا ریکارڈ کیل راہول نے وہ یہ تھا کہ راہول نے سال دو ہزار بیس میں انتراشتے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کے معاملے میں سیرچستان قائم کر لی